گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری آدھتیں بھی چھوڑایا الہی بری آدھتیں بھی چھوڑایا الہی بری آدھتیں بھی دولت سے دن لگایا اس نے چھوکر کھائی جو لوگ مال سے محبت رکھتے ہیں وہ شیطان کی غلامی میں کتنے آگے نکلے ہوئے ہیں مال سے محبت رکھنے والوں کو نمازوں کی فرصت نہیں ملتی مال سے محبت رکھنے والوں کو اگر نماز پڑھتے ہیں تو جماعت سے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی مال سے محبت رکھنے والوں کو دین کا درد بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لئے دائم ہی نہیں ملتا ہوں بلکہ اگر اس کی اولاد بھی دین کی درم مائل ہو تو اس کو ڈانٹتا ہے پٹائی کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ مولوی بن کر کیا کرے گا کیا مسجد کی روٹی کھائے گا تیرے پڑھنے کے دینے پڑھ لے تو تجھے کام آئے گا اتار امامہ نکال داڑی یہ کیا تُو نے معاذ اللہ یہ شکل بنائی ہے اور اس طرح کی ڈانٹے پلانے والے اولاد کو جھڑکیاں سنتوں کی وجہ سے دینے والے نہ جانے کتنے اندھیری قبروں میں پہنچ گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بھونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے حالانکہ جس امامے کو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کاش وہ یہ غور کر لیتے ہیں کہ جس امامے اور جس داڑی کی وجہ سے اولاد اچھی نہیں لگ رہی داڑی اور امامے والا اچھا نہیں لگ رہا معاذ اللہ جس کو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پرنوار پر مبارک سونی سونی داڑی ہے تو تمہیں اگر یہ امامہ اور داڑی اور ظلفیں اچھی نہیں لگتیں تو تمہاری توجہ دلا رہا ہوں کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی شکل و صورت اور نورانی چہرہ بھی ایسا ہی ہے اور اس داڑی اور امامے اور ظلفوں والے نے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی نقل کی ہے ان کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے پھر تمہیں اچھانی لگتا ہے تمہاری قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہیے اور تم سوچو کہ جس شکل کو تم پسند کر رہے ہو وہ شکل کس کی ہے تو حدیث پاک نے ارشاد فرمایا موچھوں کو پست کرو داڑیوں کو معافی دو اور یہودیوں کیسی صورت مت بنو ہمارا دل پکار پکار کر کہتا ہے ان کا دیوانہ امامہ اور ظلف و ریش میں واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار تو اپنی اپنی نظر کا معاملہ حسن نظر کی بات ابو جہل مردود حسن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ بجلہ اس طرح کے جملے بکے کہ آپ معاذ اللہ مجھے کہتے ہیں مدانیہ تھا ابو جہل کمبخت خود بدشکل تھا تو سرکار تو اس نے یہی لفظ کہے نعوذ باللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار بہتی زیادہ حسین ہے بہت خوبصورت ہے ابو جہل نے اُلٹ کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحیح بات کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا انہیں اس کا مضمون کچھ یوں ہے دیس میں ابو جہل کو اپنی شکل نظر آئی تو اس نے اپنی شکل کا تذکرہ کر دیا ابو بکر کو اپنی شکل نظر آئی اس نے اپنی شکل کا ذکر کر دیا کوئی یہ غلط فیمی میں نہ پڑ جائے کہ ہر داڑی منڈانے والا داڑی رکھنے والے سے نفرت کرتا ہے ایسا نہیں ہے اس معاشرے میں ایسے بھی اہمیہ کہتا ہوں کہ جو خود رکھتے بھی نہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں معاذ اللہ تو ظاہر ہے کہ جو سنت سے نفرت کرے سنت کی توہین کرے اسلام سے اس کا کوئی علاقہ تو ریتا نہیں جائے یعنی آپ میں سے بھی اگر اسے اسلامی بھائی موجود ہوں کہ جنہوں نے کبھی داڑی کا مضاق اڑایا ہو کسی کی تو ان کو یہ مطلب یہ نہ سمجھے کہ چونکہ ہم پہلے معال میں نہیں تھے اب تو معال میں آ کر ہم نے خود رکھ لی ہے تو اس سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا داڑی کی توہین جو ہے وہ کفر ہے سنت کی توہین کفر ہے تو اگر معاذ اللہ آپ میں سے کسی نے داڑی کی توہین کی تھی بھلے آپ محول میں آ گئے لیکن اس توہین سے آپ کو توہین کرنا فرض ہے توہ بھی کرنا ہوگا اس کفر سے اور نئے سیرے سے کلمہ بھی پڑنا ہو تجدید اسلام تجدید نکاح تجدید بائعت سب کرنا پڑے اگر کسی نے سنت کی واقعی توہین کی ہے اور آج کل معاذ اللہ لوگ توہینیں کرتے معاذ اللہ کرنے والے بندوں سے کرتے توہین تو اگر آپ میں سے کسی نے سکھی ہو تو فوراں توبہ کر لیں بلکہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں میں خود بھی اس طرح کرتا رہتا ہوں آپ اگر ڈائری ہے تو جنگلے لکھ لیں آپ کو بہت کام کے جنگلے بتا رہا ہوں تو اس طرح آپ توبہ کیا کریں اور جب بھی آپ مطلب بیان وغیرہ سنا کریں تو اپنے پاس دائری اور کلم رکھا کریں کہ کوئی نہ کوئی اسی کام کی بات ہوتی جس کا لکھنا مفید ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے قید علمہ بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو تو میں اس طرح مطلب توبہ کرتا رہتا ہوں کبھی کبھی یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اچھا آپ لوگ بھی دورالیں میرے ساتھ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں یہ جملہ بہت مختصر ہے اس کے بعد کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گئی توبہ اب یہ تو میں نے آپ کو احتیاطاں توبہ کروا یہ احتیاطاں توبہ کرنے مہرج نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ ہم ماد اللہ کافر ہو گئے تو اس لیے توبہ کر رہے ہیں ہاں اگر خدا نہ خاصتا کفر نکل گیا تو تو جو کفر نکلا ہے اس سے توبہ کرنے پڑے گی اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا وہ تو اس صورت میں ہم نے کی کہ ہم کو یاد نہیں کہ شاید نکل گیا ہو خدا نہ کہتا تو احتیاطاں توبہ ہم کرتے رہتے ہیں خاص کر میں گاڑیوں میں سواریوں پہ کاروں میں بیٹھتا ہوں تو یہ زیادہ یاد آتی ہے توبہ کہ شاید حادثہ ہو جائے آگے تو توبہ کر لو توبہ کر کے مر تو آپ بھی گاڑی میں بس میں بیٹھے تو چھپکے سے توبہ کر لیا کر اس طرح اگر آپ مناسب سمجھیں اور اگر کسی نے نعوذ باللہ داڑی کی توہین کی تھی تو وہ اس طرح تو توبہ کریں کہ یا اللہ میں نے داڑی کی توہین کر لی تھی میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں تو انشاءاللہ مطلب کرم ہو جائے گا اب اگر بیعت تھے مرید تھے کسی کے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی نئے سرے سے یا تو اسی سے مرید ہو جائیں یا کسی بھی پیر سے مرید ہو جائیں اب آپ آزاد ہو گئے بیعت ٹوٹ گئے اسی طرح نکاہ بھی ٹوٹ جاتی ہے دوبارہ شادی کرنی ہوگی تو تجدید نکاہ زیادہ مشکل نہیں ہے مطلب میاں بیوی اگر دونوں کی اندرسیننگ ہے آپ کو تاجب ہوگا کہ ہمارے قادریہ سنسلے میں ایک بزرگ ہوئے قادریہ سنسلے میں بغیر حضرت عزی اللہ نکاہ کرتے تھے ہفتے میں ایک بات وہ مطلب یعنی کہ احتیاطاً نکاہ کرتے تھے اسی بیوی سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسی بھول ہو گئی ہو جس کی وجہ سے نکاہ میں فرق آگیا ہو کوئی احتیاط تو وہ جب میاں بیوی مدنی ذہن ہو تو یہ ممکن ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ میں وقتاً فوقتاً تجدید اسلام کرتا ہوں وقتاً فوقتاً کہ مطلب خدا نہ خاصتاً کوئی اسی بات نکل گئی ہو تو اس سے توبہ ہو اسی طرح گناہوں سے بھی توبہ کرتے رہے تو جیسے آپ یوں توبہ کی عادت ڈال لیں کہ یا اللہ اگر کوئی مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میرے سب گناہ معاف فرما اور مجھے ایمان و عفیت کے ساتھ مدینے میں آقا کے جلبوں میں موت نصیب فرما یا اللہ جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما گناہوں سے مجھے کو بچایا ایلہی بری آدتیں بھی چھوڑایا ایلہی بری آدتیں بھی چھوڑایا ایلہی بری آدتیں بھی چھوڑایا